موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بين الماء والطین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّ شَعْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ صدق اللہ العظیم جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ ذل حج کا مبارک اور مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اور مسلمان اس ماہ مبارک میں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ قربانی کرتے ہیں تقربِ اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس کی خسنودی اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پہلے قربانی کسے کہتے ہیں مخصوص جانوروں کی قربانی مخصوص دنوں میں یعنی ذل حج کی دس تاریخ سے بارہ تاریخ تک اللہ تبارک و تعالی کا قرب اسے تقربِ اللہ کہتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے جانور کو زباہ کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے قربانی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا قربانی کیا ہیں فرمایا ہے اس تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی واجب ہے اور سلسلے میں مہت سے احادیث وارد ہوئی ہیں ہم چند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی سرکار کے قربانیاں کیا ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے انہوں نے کہا اس میں ہمارے لیے کیا سباب ہے آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اون فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے نیکی اب آپ غور کرسکتے ہیں کہ ان بالوں کو شمار کیا جا سکتا ہے کیا انہیں گنا جا سکتا ہے اون ہو یا ویسے بال ہو سرکار نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی اور جب سوال ہوا اون فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے نیکی اس سے پتا چلتا ہے کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے نبی پاک علیہ السلام مدینہ تیبہ میں دس سال رونق افروض رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے کوئی سال ایسا نہیں کہ سرکار میں قربانی نہ کی ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہیں اس سلسلے میں یہ بات بڑے غور سے سنیں کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس میں پانچ شرائب پائی جائیں پانچ نمبر ایک مسلمان ہو غیر مسلم نہ ہو نمبر دو مقیم ہو مسافر نہ ہو نمبر تین مالدار ہو یعنی صاحب نصاب ہو نمبر چار بالے ہو اور نمبر پانچ وقت ہو یعنی یوم نحل قربانی کا وقت وہ دن بھی ہو دس زلحج کی صبح صادق سے لے کر بارہ زلحج کے غروب آفتاب تک قربانی کی جا سکتی ہے اور صاحب نصاب یعنی وہ شخص جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا اور ساڑھے باون تولے چاندی یہ ہو یا اس کی رقم ہو یعنی اس کی قیمت جو قرن قیمت چل رہی ہے وہ آپ کے پاس ہو لیکن اس میں ایک چیز قابل غور ہیں یہ نصاب وہی ہے جو زکاة کا نصاب ہے لیکن زکاة میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ زکاة میں حکم یہ ہے کہ ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی آپ کے پاس ہو یا اس کی قیمت ہو اور اس پر ایک سال گزرنا یہ شرط ہے آپ کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ایک سال وہ رقم آپ کے پاس رہے یا یہ سونا چاندی آپ کے پاس رہیں تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے اور زکاة آپ پر واجب ہو لیکن قربانی میں ایسا نہیں ہے اگر ایک دن پہلے بھی وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے اگر اسی دن بھی ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے اس پر سال گزرنا ضروری نہیں اب آئیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زباہ کرنے کے لیے جو شخص ہو کیا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے ہاں مسلمان ہونا ضروری ہے قصائی کا مسلمان ہونا ضروری ہے اگر غیر مسلم ہوا تو قربانی ضائع ہو جائے گا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم زباہ کرتے وقت تقبیر پڑتے ہیں اس کو جانور کو قبلہ روح لٹاتے ہیں اور تقبیر پڑی جاتی ہیں قصائی بھی پڑے جس کے جانور ہے وہ بھی پڑے اس میں حکم یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر قصدن نہیں پڑی تو پھر قربانی نہیں ہوگی جانور حلال نہیں لیکن اگر بھولے سے رہ گئی تو پھر اس میں کوئی حد نہیں ہے اس میں وہ ہو سکتا ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں آپ خود پڑیں اور جو زبا کرے وہ بھی پڑے قبلہ لخوز کو لٹائے جائے اور جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل کیا جائے پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا عورتوں پر بھی قربانی ہیں ہاں اگر مرد یا عورت عاقل بالک ہوں اور وہ صاحبِ نصاب ہوں جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا اگر وہ صاحبِ نصاب ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے اب اس سلسلے میں یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کون کون سے جانوروں کی قربانی ہے اونٹ کے قربانی گائے کی قربانی بکری کی قربانی اور اس کی جتنی نو ہیں جتنی اقسام ہیں یعنی نر یا مادہ وہ سب اس میں شامل ہیں بھیٹ اور بھیل گائے میں شمار ہیں بھیڑ اور دنبا یہ بکری میں شمار ہیں یعنی اس کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب میں قربانی جائی ہے اونٹ کی عمر پانچ سال ہو گائیں کی دو سال ہو اور بکرا بکری ایک سال یہ ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے اور اگر ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر اس میں قربانی نہیں ہوگی بلکہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو قربانی ضائع ہو جائے تو ان تمام چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے پھر یہ کہ جانور صحیح ہو تندرست ہو اس کا کان کٹا ہوا نہ ہو اس کا سنگھ ٹوٹا ہوا نہ ہو اور مسنوی دات لگا دی جاتے ہیں بہت قسم کی حرکتیں کی جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں لنگڑا نہ ہو کانا نہ ہو یہ ساری چیزیں اس لیے کہ دیکھئے اللہ کی راہ میں قربانی کر رہی ہیں تو بلکل صحت مند ہو اتنا لاغر بھی نہ ہو کہ چلی نہ سکے گر جائے یا گرے تو اٹھ نہ سکے بلکل صحت مند ہو تندرست ہو بعض لوگ یعنی ہماری اس معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو بہت زیادہ قیمتی لیں گے کہ اتنا کہ بہت زیادہ فربا بہت زیادہ پیسے کی فربانی ہے تو قیمتی ہو اور پھر اس کی نمائش ہو رہی ہے دکھائے جا رہے ہیں لائٹیں لگا کر لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں فوٹو کیچے جا رہے ہیں اور یا پھر اتنے ہیں کہ وہ بلکل ایسا لیا ہے کہ جو چل بھی نہیں سکے بلکل ہڈیوں کو ڈھاچا تو درمیانی چیز اختیار کرنی چاہیے نہ بہت زیادہ مہنگا ہو نہ بلکل سستہ ہو جو آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق درمیانی ہو لیکن صحت مند ہو چل سکتا ہو اس میں گوش بھی ہو اس میں کسی قسم کا عیب بھی نہ ہو اس کے کان بھی صحیح ہو اس کے سنگ بھی صحیح ہو چلنے میں بھی صحیح ہو ایسا نہیں کہ لنگڑا کے چلے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ شریعت میں اس میں رکھیں اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی بھارگاہ میں ہم قربانی کر رہے ہیں اور ایک قسم کا حدیعہ ایک نظرانہ تقرب الاللہ کے لئے یعنی اللہ تعالی کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے جب ہم یہ چیز کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بلکل صحیح تندرل صحیح سالم جانور لے کر ہم قربانی کریں اور اس میں ہرگز یہ نیت نہ رکھیں کہ لوگ آ کر دیکھیں تو وہ میری تعریف کریں کہ یہ اتنا مہنگا جانور لے کر آیا یہ چیز معاشرے میں عام ہو چکی ہے اس سے بچنا چاہیے اس لیے کہ پھر وہ ریاکاری میں شامل ہو جائے گا وہ عمل اور جس عمل میں ریاکاری آ جائے خلوص رخصت ہو جاتا ہے تو ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرنی ہوں ہمیں لوگوں کو دکھانا نہیں ہے تو اگر یہ نیت آپ رکھیں کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے تو پھر ہمیں وہ جانور کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں کسی نمائش کی ضرورت نہیں اور بہت زیادہ مہنگا لینے کی ضرورت نہیں آپ اپنی حیثیت مطابق بلکل صحیح سالم تندرز لیں مناسب قیمت ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس کے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم نے چند چیزیں جو خاص خاص تھیں وہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں انہی چیزوں کو اگر پیش نظر رکھ کے احتیاط کے ساتھ اگر ہم قربانی کریں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ اس قربانی کے جانور سے منفیت حاصل کرنا یہ بھی غرض ہے اس کو بھی فقہ نے لکھا یعنی اس کا دودھ نکال کر بیچنا یا اس کے بال کاٹ کر بیچنا اس کا اون کاٹ کر بیچنا یہ تمام کیزیں جو ہیں یہ منع ہیں اگر کسی نے اون کاٹ لیا تو اس کو چاہیے کہ اس کی قیمت صدقہ کر دے لیکن کسی بھی قسم کا فائدہ منفیت اپنی ذات کے لیے حاصل کرنا یہ قربانی کے جانور کے لیے منع ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم جو قربانی کر رہے ہیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں اسے قبول اور منظور فرمائیں وما علینا اللہ البلا موسیقی 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 موسیقی